نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما باک محترم سامعین و ناظرین آج کی گفتگو اور نشست میں یہ مسئلہ ارز کریں گے کہ وہ ایسے عیوب کون سے ہیں جن کی وجہ سے قربانی جانور کی بلکل جائز نہیں ہوتی یاد رکھئے سب سے پہلے ایسا مجنون جانور جو جنون کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکتا ہو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر دو ایسا خارش زیادہ جانور جو خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو جیسا کہ آج کے دور میں وبا آئیو ہی ہے جانور کے جسم پر چھوٹی چھوٹی گلٹیاں پڑ جاتی ہیں پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے جانور بے حد کمزور ہو جاتا ہے ایسے عیب کی وجہ سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے نمبر تین ایسا جانور جو دیکھ نہ سکتا ہو کانا ہو گیا ہو بینائی ختم ہو گئی ہو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے نمبر چان ایسا جانور جو بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو گیا ہو بیماری یا کسی عیب کی وجہ سے ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے اسی طرح ایسا جانور جو قربان گاہ کی طرف خود نہ چل سکتا ہو اپنے پیروں پر نہ جا سکتا ہو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے ایسا جانور جس کا ایک تہائی کان یا دم یا بینائی یا چکتی ایک تہائی سے زیادہ حصے کی جا چکی ہو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے ایسا جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے ایسا جانور جس کے تھنوں کا سیرہ کٹا ہوا ہو جہاں سے دودھ نکلتا ہے ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے ایسے جانور جس کے تھن خوشک ہو گئے ہوں گائیں کے وہ تھن دو تھن خوشک ہو چکے ہوں بکری کا بکری یا ایک تھن خوشک ہو جائے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی ایسا جانور جس کی نا کٹی ہوئی ہو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا درست نہیں ہے الغرز ایسا عیب جو جانور کو لگے اس عیب کی وجہ سے اس جانور کی قیمت کے اندر کمی آ جائے اور بیوپاریوں اور تاجروں اور خریدنے والوں کے ہاں منڈی مویشی منڈی کے اندر اس عیب کو شمائر کیا جاتا ہو اور اس کی قیمت کم پڑ جاتی ہو ایسے عیب کی وجہ سے ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ